موسیقی فخر زمان نے سب کو ثابت کر دیا ہے غلط عام تاثر یہ ہے کہ فخر زمان بڑی ٹیموں کے خلاف سکور بنائے یا نہ بنائے کمزور ٹیموں کے خلاف وہ رنز کے امبار لگاتے ہیں اب ایک کمزور ٹیم پاکستان کے دورے پر ہے لیکن اس کمزور ٹیم زمبابی کے خلاف فخر زمان کی کارکردگی مایوس کن ہے پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں انہوں نے انیس رنز بنائے جبکہ دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں وہ صرف پانچ رنز بنا کر ہی پابیلین لوٹ گئے اور ہاں کیا کسی کو یاد ہے کہ فخر زمان نے آخری مرتبہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں نصف سنچری کپ سکور کی تھی جی ہاں یہ اب سے تقریباً سوا دو سال پہلے کی بات ہے جب فخر زمان نے آخری مرتبہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں نصف سنچری کا کارنامہ سر انجام دیا تھا آٹھ جولائی دوہزار اٹھارہ کو ہرارے میں ٹرائنگولر ٹی ٹوینٹی سیریز کے فائنل میں فخر زمان نے آسٹیلیا کے خلاف ایک آنوی رنز بنائے تھے لیکن اس کے بعد سے فخر زمان سترہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز کھیل چکے ہیں اور ان کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے ان سترہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کی سولہ انگز میں فخر زمان کے رنز کی تعداد صرف ایک سو اکتر ہے یعنی گزشتہ سترہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز میں فخر زمان کی بیٹنگ ایوریج محض دس آشاریہ چھے آٹھ ہے اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں یو اے ای میں آسٹیلیا کے خلاف دو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کی سیریز میں فخر زمان محض چودہ اور گیارہ رنز سکور کر سکے نومبر دوہزار اٹھارہ میں یو اے ہی میں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں انہوں نے چوبیس جبکہ دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں گیارہ رنز بنائے فروری دوہزار انیس میں ساؤٹ ایفریقہ کے خلاف سیریز کے تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں فخر زمان محض 38 رنز بنا پائے اور ان کی ایوریج صرف بارہ آشاریہ چھے سات رہی اکتوبر دوہزار انیس میں سری لنکا کے خلاف دو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل پر مشتمل ہوم سیریز میں فخر زمان ایک بار پھر فلوپ رہے اور دو میچز میں صرف چھے رنز بنا سکے مسلسل ناکس کارکردگی دکھانے کے باوجود فخر زمان کو آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے دو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں فخر زمان نے صرف دو رنز بنائے انگلنڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں انہیں بیٹنگ کا موقع نہ مل سکا سیریز کے بقیہ دو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں فخر زمان مجموعی طور پر سندیس رنز بنا سکے اور اب ایک بار پھر زمبابی جیسی کمزور ٹیم کے خلاف بھی فخر زمان بری طرح سے ناکام دکھائی دیتے ہیں فخر زمان کا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں مسلسل غیر میاری کارکردگی کا مظاہرہ کرنا بائیس تشویش ہے سترہ مسلسل میچز میں فخر زمان کا جلدی پیویلین لوٹ جانا بابر آزم اور بعد میں آنے والے بلے بازوں کے لیے دباؤ کا باعث بنتا ہے سیلیکٹرز کا یہ فرض ہے کہ وہ فخر زمان کو خاطرخواہ بہتری آنے تک پاکستانی ٹیم میں ان کی جگہ کسی دوسرے باسلہیت نوجوان کو موقع دیا جائے موسیقی